کریئیٹڈ with free version for non-commercial use بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دیسیل ٹی وی میں ایک بار پھر خوش آمدید آپ تمام بہنوں اور بھائیوں کو کہتا ہوں کلونجی سے بال لمبے اور بال کرنا ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے دوستو کلونجی موت کے سوا ہر مرز کا علاج ہے یاد رکھے گا کلونجی سے بال کس طرح سے لمبے ہوتے ہیں اس میں کیا ایک چیز ملائی جائے اور بالوں کو گروت کو بڑھاتی ہے اتنی زلدی اتنی فاسٹ کہ ہفتے میں تین سے چار انچ بال پانچ انچ بڑے ہو جائیں گے دوستو پانچ سے چار انچ بہت بڑی زیادہ مقدار ہوتی ہے بالوں کو لمبا کرنے کی حالانکہ عام روٹین میں اتنی زلدی بال کرو نہیں کرتے اور بال بھی گرنا بند ہو جائیں گے وہ کیسے یہ پانی شمپو کے بعد آپ نے اپنے سر پر لگانا ہے جو میں آج آپ کو بتاؤں گا کلونجی سے بنا ہوا یہ ایک نسخہ ہے ایک ٹپ ہے کلونجی آپ کے گھر میں موجود ہوگی لیکن آپ کو اس کے فوائد اور اس کے جو بنانے کے طریقے ہیں جو کیسے کو اپنے باڈی پر استعمال کر سکتے ہیں آپ کو نہیں بتاؤں گے تو آئیے چکتے ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کو کیسے آپ استعمال میں لے کر آ سکتے ہیں اور آپ نے اس کلونجی سے کس طرح سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو دوستو آئیے چکتے ہیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے دوستو لینی ہے کلونجی ٹھیک ہے کلونجی آپ لے لیجیے تقریبا سے تقریبا около 8 چمچ 6 یا 8 چمچ ٹھیک ہے اور پانی آپ نے لینا ہے کم سے کم کم سے کم پانی آپ نے 2 کپ پانی کے لینے ہے ٹھیک ہے دو گلاس سوری کر لیں 2 گلاس پانی کے اور 8 چمچ کلونجی کے اب اس کو پانی کو ابالنے کے لیے رکھ دیں پانی جب ابلنے لگے تو کلونجی اٹھا کر اس میں پٹ کر دیں اور ابلنے دیں اچھی طرح جب پانی ابل جائے کلونجی اپنا اسر بیچ میں چھوڑے ہلکا ہلکا پانی بلیک ہونا شروع ہو جائے گا بس آپ نے اچھی طرح سے اس کو ابالنا ہے اور نیچے اتا لینا ہے چھاننے کی مدد سے کلونجی کو الادہ کر لیں اور پانی نیچے الادہ کر لیں اور اس میں ایک لیمن نچوڑ کر اچھی طرح سے ایک پورا لیمن بیچ میں نے چھوڑیے اور اس کو حل کر کے آپ رکھ لیجئے اور اب آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے جب آپ اپنا شمپو کر لیں گی بالوں میں شمپو کر لیں گی اس کے بعد بالوں کو واش کریں واش کر لینے کے بعد آپ نے یہ جو پانی ہے اپنے سر پر لگانا ہے اور اس طرح سے بالوں کو جب آپ بالوں کی جڑوں میں مساج کرنا اور پورے بالوں پر لگا کر اس کو تھوڑی دن کے لئے چھوڑ دیں چھوڑ دنے کے بعد تقریباً دس منٹ بعد آپ اپنے بالوں کو دوبارہ سے واش کریں دوبارہ شمپو نہیں لگانا ناس سامن لگانے سی طرح سے بس کلابنجی کے پانی سے آپ اپنے بالوں کو ڈھوئیے اور آپ واشن سے باہر آئیے انشاءاللہ ہفتے میں صرف تین بار یہ عمل کرنا ہے ٹھیک ہے زیادہ نہیں کرنا تین بار عمل کرنا ہے اور آپ کے بالوں کی لیند اس طرح سے باہر آئے گی جس طرح حق ہوتا ہے اور بال بھی گرنا بند ہو جائیں گے حیرت انگیز نصف ہے یہ دوستو بہت ہی کمال کی ٹپاپ کی خدمت میں پیش کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیے گا کمنٹ باوس میں اور اگلے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تب تک کے لیے اجازت دیجئے دیسیل ٹی وی کو اللہ حافظ جان کر بھول کر جو کیا ہے